اردو ساتھویں جماعت کے لیے سبق اپتدائی طبیعی امداد سوال دوبنے والے شخص کو اپتدائی امداد کیسے پہنچائی جاتی ہے اگر کوئی شخص پانی میں دوب گیا ہو تو اسے پانی سے باہر نکال کر نرز دیکھی جائے دوبنے والے شخص کے پیڑ میں پانی بھر جاتا ہے اسے بروقت نکالنا ضروری ہے اس مقصد کے لیے متاثرہ شخص کو الٹا لٹا کر اس کی پیٹ کو دبانا مناسب رہتا ہے اگر کوئی بجلی کے اتار سے چمر جائے تو کیا کرنا چاہیے اکثر چھوٹے بچے جو پلک میں انگلی ڈال دیتے ہیں اور انہیں کرنٹ لگ جاتا ہے تو ایسی صورت میں متاثرہ بچہ یا شخص کو درد زیل تبی امداد دینا چاہیے نمبر ایک متاثرہ فرط کو تار یا مشین سے الگ کر دینا چاہیے نمبر دو سویچ بند کر کے پلک نکال دیں یا پھر مین سویچ بند کر دیں یا فیوز نکال دیں نمبر تین اس کو ننگے ہاتھوں سے نہ چھویں کیونکہ اس کے جسم میں کران موجود ہوتا ہے متاثرہ فرط کی بات ہو رہی ہے جو امداد دینے والے شخص کے جسم میں بھی منتقل ہو سکتا ہے نمبر چار اس کو غیر موصل اشیاء یعنی لکڑی کاغذ یا پلاسٹک سے الگ کریں نمبر پانچ جس جگہ تبی امداد دی جا رہی ہے وہ جگہ ہرگز گیلی نہ ہو نمبر چھے اس پر فوری طور پر کمبر ڈال دیں موصل اور غیر موصل اشیاء سے کیا مراد ہے اس کوئشن کو آپ ہیڈنگ وائز لکھیں گے یہاں ہیڈنگ ڈل جائے گی موصل اشیاء اور لکھنا شروع کریں گے ایسی تمام اشیاء جن سے کرنٹ آسانی سے گزر سکتا ہو موصل اشیاء کہلاتی ہیں تمام دھاتیں مثلا تانبہ لوہا ایلومونیا وغیرہ موصل اشیاء ہیں پھر دوسری ایڈنگ یہاں سے آ جائے گی غیر موصل اشیاء ایسی اشیاء جن میں سے کرنٹ نہ گزر سکتا ہو غیر موصل اشیاء کہلاتی ہیں لکڑی ربرٹ کاغذ پلاسٹک وغیرہ غیر موصل اشیاء ہیں نیکس ویڈیو میں سر کرنے موسیقی